شادار بیعہ صاحب ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور یہ سوال ہم رکھ رہے تھے کہ اس ساری صورتحال میں ہیکرز کو پکڑنا یا ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا اور اس سلسلے کو روکنا کتنا بڑا چیلنج ہے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگا پاکستان کے لیے دیکھیں ذہن اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو ہیکرز کو پکڑنا میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے یہ کافی بڑا چیلنج ہے پاکستان کے اداروں کے لیے لیکن اس میں سب سے پہلے میرے خیال میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فرائم ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہی ہوتی ہے کہ اس کا موٹیف کیا ہو سکتا ہے اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے تو اگر ان چیزوں پر ہم بات کریں تو دیکھیں موٹیف اس میں میرے نزدیک پاکستان اس وقت جگرافیائی لحاظ سے اس اہم جگہ پہ ہے خطے کے اندر وہاں بیٹھ کے تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائیہ ممالک ہیں وہاں پر اگر کسی بھی قسم کی ایکسیس چاہیے تو بڑے آسانی سے ان کو پاکستان میں بیٹھ کے مل سکتی ہے اب اس کام کے لیے کیا ضروری ہے کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے پاکستان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تمام چیزوں کے اوپر ملزم کی گریفت ہونی چاہیے کیونکہ جو یہ بات جس نے یہ ہیکنگ کی ہے ظاہر ہے اس نے ایک جرم کیا ہے تو میں تو اس کو ملزم ہی کہوں گا تو ملزم کی یہ سوچ جو ہے یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم آرام سے تمام چیزوں میں مداخلت کر سکیں دیکھ سکیں اور اس کے لیے سب سے جگہ تو اس دفعہ ملزمان کی طرف سے تارگٹ کیا گیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے حساس آفیس ہے پاکستان کا پاکستان کے چیف اگزیکیٹیف کو آفیس ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہمارے آرمی جی بھی جاتے ہیں ہمارے باقی کے لوگ بھی جاتے ہیں پرائیمنیچر سے بڑی بڑی امپورٹنٹ بیٹنگز ہوتی ہیں پالیسیز بنائی جاتی ہیں تمام چیزیں کرتی ہیں تو یہ تو اس میں موٹف تو یہی مجھے نظر آرہا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ کیا سوچ ہے پاکستان کی چائنا کے بارے میں بھارت کے بارے میں اس کو کس طریقے سے چینج کیا جا سکتا ہے اور بینیفیشری کون ہو سکتا ہے یہ میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ بینیفیشری کون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا جب یہ معاملہ آیا تھا گو کہ اب وہ سائفر کا معاملہ جب یہ آیا ہے تو چیزیں س کہ کتنا سچتا کتنا جھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود جو ایک بات خان صاحب اپنے ہر خطاب میں کہتے تھے وہ اب درست نظر آ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سادش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سادش کون کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس میں کرتے کئی دفعہ وہ نام بھی لے چکے ہیں اور یہ چیز تو اب کلیر ہے عمران خان صاحب کی سائفر سچا ہے جھوٹا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن خان صاحب کی یہ بات سے اس کم اس کم میں تو اگری کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے سنگین قسم کی ایک بین الاقوامی سادش کا شکار ہے اب ہم بات دوسری کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں ہیکرز کی ٹیلی فون کالز نہیں آئی ہے ٹیلی فون کالز نہیں ٹیپ کی گئی یہ ٹیپ کی گئی ہے کہ میرے سامنے ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور وہاں پر کسی طریقے سے کسی ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے اور ابھی تو میں آپ کو بتاؤں زین ہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں یہ کوئی ہمارے پاس بالکل کو جو آج تھا اس کو آئی ٹی کا انفرمیشن ٹیکنالوجی کو پروپر جس کی گرپ ہونا وہ آپ کو اس کے حوالے سے ایک ایک چیز بریف کر سکتا ہے بتا سکتا ہے ابھی اس کے اندر ہیکنگ کرنا یا جو اس کی بگنگ کرنا یہ ڈیفرنٹ اس کے طریقے کار ہیں اب تو یہ ٹیکنالوجی بھی آگئی ہے باہر کے امالک کے اندر کہ آپ اگر میرے میرے کمرے سے آپ تقریباً کچھ فاصلے پر یا میرے گھ سے کچھ فاصلے پر وہ آپ اپنا سسٹم وہاں پر نصب کر لیں اس سسٹم کے ذریعہ آپ ریکارڈنگ کر چکتے ہیں یعنی کہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے ہم اس ٹیکنالوجی تک پہنچنا چاہیے ہمیں ہمیں اس کو روکنا چاہیے ہمیں اپنا دفاع کرنا چاہیے وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ اب جو ورلڈ وار ہوگی تو وہ ورلڈ وار بم کی نہیں ہوگی ٹینکوں کی نہیں ہوگی ٹوپوں کی نہیں ہوگی ٹیکنالوجی کی ہوگی مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہم اب ہمیں اس وقت پاکستان کو اس قسم کی ایک جنگ کا سامنا ہے اس سیچویشن کا سامنا ہے جس کے اندر ہم اس جو آئی ٹی کی جو وار ہے جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جو ہم اس وار میں ہم اپنے آپ کو جتنا اپگریٹ کریں گے جتنا ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ہم اگر اپنے ہمسائیہ ملک کو دیکھ لیں بھارت کو تو وہ بھی اس میں آئی ٹی میں ہم سے بہت آگے ہیں ہم بہت پیچھے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کیا ہم دوسروں کو دیکھ کے ساتھ ساتھ جڑتے رہے چلتے رہے لیکن اب سیچویشن یہ ایسی آگے یہ بہت بڑا الارمنگ ہے پاکستان کو پاکستان کے جو ادارے ہیں پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو اس وقت یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں کو روکنا کیسے اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آپ کی اتنی زیادہ گریپ ہو کہ اٹیکس ہوں آپ اس کو اس اٹیک کو جو ہے وہ ختم کر دیں آپ اس اٹیک کو جواب بے سکیں اس کو بدقسمتی سے ہم ٹیکنالوجی میں اتنا پیچھ رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا جواب ہی دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے اب ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا رہنگ کے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے چیز اگزیگٹیو کے آفیس کے اندر جہاں عالی سطح اجلاس ہوتی ہیں بین الاقوامی بفود آتے ہیں ہم نے کسی سے کیا بات کرنی ہے کسی سے کیا بات کرنی ہے کیا پالیسی کرنی ہے کس طریقے سے چلنا پاکستان کی پالیسیز وہاں بنتی ہیں پاکستان کی جو بھی مطلب پاکستان کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس پرائم میریسٹر ہاؤس میں چاہے نواز شریف صاحب بیٹے ہو چاہے عمران خان صاحب بیٹے ہو چاہے شباہ شریف صاحب بیٹے ہو یا بلاول صاحب جو بھی بیٹا ہو وہ بیٹا ہے جو میں تو اس چیز کو کنفرم بالکل سمجھتا ہوں کہ جو وہاں تو اس آفیس میں بیٹتا ہے وہ صرف پاکستان کے لیے سوچتا ہے وہ صرف پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے تو اب سچویشن اس کمبیر سچویشن کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے میرے نظیق کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیسے اس کے اندر کون لوگ ملوثے میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ سکیں ان لوگوں تک کیونکہ وہ بہت آگے ہیں ٹکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں لیکن یہاں تک ہم ضرور پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے روکیں اپنے کم از کم پرائیم نیسٹر ہاؤس کو اتنا سیف کر لیں کہ وہاں پر اس چیز کا کچھ بہت سے بڑے سے بڑا ہیکر بھی آ کے بیٹھ جائے وہ انڈین ہیکر ہو وہ امریکن ہو وہ کہیں کبھی ہو وہ پاکستان میں آ کے بیٹھے اور یہاں پر اس طرح کی چیزیں نہ کر سکے دیکھیں اسلام آباد کے اندر پرائیم نیسٹر ہاؤس ہے وہاں پر ہماری ایمبیسیز بھی ہیں وہاں پر ہمارے سفارتگار گھومتے ہیں پھرتے ہیں ہمارے ان سے بات چیز ہوتی ہے وہ اپنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی برمحفوظ نہیں ہے تو اس لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ میرے نزید یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑیں جس نے یہ کام کیا ہے جو ہیکر ہے جو ملویسے سے پکڑنا چاہیے لیکن سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے پرائیم نیسٹر ہاؤس کو ان ہیکر سے ان سادشوں سے گارڈن کریں جی اور ابھی آپ کو دوبارہ اسی معاملے پر اپ ڈیٹ کریں کہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اور ملک میں عالی شخصیات کی خفیہ گفتگو آف شاہنے کے سلسلے میں کور آڈیو کا اضافہ ہوا ہے سابق وزر آزم عمران خان کی بھی آڈیو لیک ہوئی ہے اور سائفر کے معاملے پر عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کی سوتی گفتگو سامنے آئی ہے اس سے پہلے بھی آڈیوز کچھ لیک ہوئی تھی کیا کہ آڈیو کب لیک ہوئی آپ کو سناتے ہیں آپ تیس تیس کا نوٹس دے رہے سامنے ملک پا کے چھے مانا دے دیگے پھر آپ آر ساپنے دیں گے کن آٹھ مانوں کو دیں گے سب کو نوٹن کا ٹیٹ لسٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آرکیس سکس کو ملنا ہے آپ نے ساتھ دائیں نا ہے آرکیس سکس ہماری آرکیس سکس کو ملنا ہے آرکیس سکس کو ملنا ہے آرکیس سکس پر جسی پر سکھو جائے گی سی بات پر سکھو جائے گی کہ آپ نے کس برم کی کس جائے جائے گے اور نہیں آتے کی کس کو نہیں کرنا ہے اس کے سکنٹر ٹھیک نہیں تہی گا اس نے خونڈ پر رہے ہوا میں آرکیس سکس چھے تری کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے کس پر کھنا کس پر پاس رکیس جو ہے ترے گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سنتائج کرتے ہیں اس میں در جان کریں ایک کام سر کر مجھے مریم صاحب نے وٹسائب کیا تھا مارا توڑا سا چیٹ ہوا تھا وہ بلکل نہیں کرنے کا سر بہت فلاک آیا تھا یہ جو ان کے دماد ہیں رائیل یہ بہت سر مجھے کیا ہے کہ اس کو دیکھیں گے آدھا آگیا ہے انڈیا سے پلانٹ جو ہی ہے نا ایسا ہی ہے باقی آدھا آگیا ہے سر ایشو یہ ہے کہ وہ پیلے جائے گا ای سی سی پھر پھر آگا کیابنٹ میں اب پرائم میسٹر کی عزید فارور پرائم میسٹر کی دریکٹ فرائم میسٹر کی انڈیا سے مشینری آنا سر آپٹس کے لیے تو بڑا سر آپٹس نہیں ہے بلکل گلے پڑ دے گی اور آگی گری میں مانتا ہوں ملک میں عالی شخصیات کی خفیہ گفتگو لیک ہونے کا خفیہ گفتگو افشاہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ گفتگو آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی آڈیو لیکس کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس بار عمران خان کی آڈیو لیک کی گئی ہے عمران خان کے سائفر کے معاملے پر آزم خان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اس پر کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا ہے